کی جائے مشترکہ مزمتی قراردار منظور ہوئی عدیس املی کا اجلاس با روز جمعہ مورخہ یکم مارچ دوزار انیس بوقت ساہ پیر تین بجے تک مدوی کیا جاتا ہے مزفر آباد سیکٹر میں باریتی تیاروں کی جانب سے دراندازی اور بزدلانہ عملے کی پرزور الفاظ میں مزمت کرتا ہے اس طرح کی بزدلانہ کاروائیہ ہمارے مکار دشمن ملک کا پرانا وطیرہ ہے باریتی تیاروں کی سرحدی خلاف ورزی پر پاکستانی شاہنوں نے فوری جوابی کاروائی کی اور باریتی تیاروں کو دم دبا کر باگنے پر مجبور کر دیا یہ ایوان بروقت جوابی کاروائی کرنے پر افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے ہمیں اپنی مسلح افواج کی دفاعی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ وطن کی حفاظت کے لئے پوری قوم ان کے شانہ بشانہ کڑی ہے نیز ایوان کی رائے ہیں کہ باریتی حکومت آئندہ انتخابات جتنے کے لئے ہر قسم کا ناجائز حربہ استعمال کر رہی ہے جس کی ایک مثال پلوامہ واقعہ ہے جس کی نہ صرف پاک افواج اور اکومت پاکستان سختی سے تردید کر چکے ہیں بلکہ خود باریتی مقتدر علقوں کی جانب سے اس واقعے کو باریتی حکومت کی اپنی کارستانی قرار دیا جا رہا ہے لہٰذا یہ ایوان وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ باریت کے ان جارہانہ اقدامات پر عالمی برادری سے نوٹس لینے کے لئے اس معاملہ کو متعلقہ عالمی فورم پر اٹھایا جائے تاکہ بھارت کا مکرو چہرہ بنقاب کیا جائے منظور ہے وہ پھر میں آپ کو وہ کروں گا جمالی صاحب آپ ایڈمیسبلٹی کی وزاعت فرمائے اور جو جو اس پہ جب یہ وزیر آلات گجرات میں تو دو ہزار مسلمانوں کو اس نے اس کا قتل عام کیا تو اب گجرات کے قسائی کو یہ حق نہیں دینا چاہیے ہم انسانوں کو کہ وہ انڈیا اور پاکستان اور اس ریجن میں رہنے والے دوسرے انسانوں کے ساتھ وہی حشر کرے جو اس نے گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جناب والا میں جناب کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میں پاکستان نیشنل پارٹی کی جانب سے اس فلور پہ یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انڈیا نے جنگ مسلط کی تو اس صورت میں پاکستان نیشنل پارٹی اپنی جانب سے پانچ ہزار رضاکاروں کا اعلان کرتی ہے کہ وہ پہنچ کے شانہ و شانہ لڑی اور اس کے ساتھ ساتھ سو گاڑیوں کا اور یہ لفاظی نہیں ہے اس پانچ ہزار میں میرے دو اپنے بیٹے بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ شکریہ جناب اس لیے شکریہ شاہ صاحب لوگ جہاد کرنے پہ فخر کرتے ہیں اپنے جانے کرمانے پہ فخر کرتے ہیں کشمیر میں یہ ناکام ہو چکے ہیں کشمیر میں انہوں کو ملک کھانی پڑ گئی ہے اور ابھی یہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہ چاہتے ہیں آئے ہم تیار ہیں ہم بالکل اس جنگ کے لیے ہم لوگوں کو تیار ہیں پہلے ہوارے ہمام ہوگی پھر ہم لوگ ہوں گے ہم ہوگے ہمارے ہوام ہوگے اس کے بعد ہماری افواجیں ہوں گی تو میرا یہ آپ کے توسوس سے ہاؤس کے توسوس سے مودی سرکار کو یہ پیغام ہے کہ ہوش کے نہ کھن لے اور اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے تو آئیں بسم اللہ ہم نے ویسے بھی سن کتر سن پیسٹ کا جو وہ بھی ادار چکانے ہیں آپ کو آپ آئیں بسم اللہ تو یہ جو کراہ دار پیش کی گئی ہے اس کی میں برپور اپنی طرف سے اپنی پارٹی کے طرف سے اپنی قوم کے طرف سے اپنے قبائل کے طرف سے برپور ہمائیت کرتا ہوں شکریہ اجرام سپیکر شکریہ آسکر خان ہم سے زیادہ دہشتگردی کا اور کون شکار ہے ہم نے ستر ہزار جانے قربانے کی اس دہشتگردی کو دنیا کو دہشتگردی سے بچانے کے لیے ہماری پاک فوج نے ہماری عوام نے قربانے دی یہ تاریخ دوا ہے کہ اتنی کبھی کسی نے قربانے نہیں دی جتنی پاک پاکستان کے عوام نے دی پاکستان کی فوج نے دی جانابے سپیکر یہ مت سمجھے میں انڈیا کے انڈیا کے حکمرانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ساڑھے چھے لاکھ پاک فوج نہیں ہے پائیس کروڑ عوام فوج ہے پائیس کروڑ عوام ان کے ساتھ لڑے گی اگر انہوں نے جاریت کی اور اپنے اور ان کو موں کی کھانی پڑے گی جانابے سپیکر آپ پاکستان کی دھرتی پرامن دھرتی ہے پاکستان کی دھرتی صوفیہ قرآن کی دھرتی ہے پاکستان کی دھرتی شاہ عبداللطیب بٹائی کی دھرتی ہے پاکستان کی دھرتی حضرت داتا گنج بکسی جویری کی دھرتی ہے پاکستان کی دھرتی سچل سرمست کی دھرتی ہے پاکستان کی دھرتی بابا بلے شاہ کی دھرتی ہے اور پاکستان کی دھرتی ہمارے دندن بابا گروہ نانک صاحب کی درتی ہے میرا ایمان ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی جناب اس فکر جناب اس فکر بھارت کو ہوش کے ناخل لینا چاہیے کیونکہ پتہ ہے پاکستان پر ایک ایٹمی ملک ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہیروشیما اور ناگہ ساکی کا انجام ہمارے سامنے ہم پرامن کو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان نے بار باروں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے مگر وہ ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کی اسی لاکھ اقلیت آبادی فرنڈ لائن پر ہوگی جناب اسپیکر میں آخر میں اور بلکل پورے پاکستان کے عوام کی جانب سے بھرپور مضمت کرتا ہوں اگر انڈیا نے جاریت کی تو اس کو موں کی کھانے پڑے گی بہت دو شکریہ شکریہ میسٹر دنیش اور خصوصی طور پر عوام چاہتی ہے ان کے مسائل حلوں نہ کہ جنگ کسی مسئلہ کا حال ہے جنگوں نے کسی کو کچھ نہیں دیا جو پاکستانی قیادت اس وقت سوچ رکھتی ہے اور بھارت کی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے کہ الیکشن کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں اقتدار کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے اس کی لوگوں کی لاشوں کے اوپر سیاست نہیں کی جاتی اقتدار حاصل کرنے کے لیے ملکوں کو جنگوں میں دھکیلہ نہیں جاتا ہمارے مسائل ملک میں مزرسہ کئی سالوں سے جنگ ہے لیکن جنگوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تمام لوگ مسیح قوم نے ہمیشہ پاکستان کے تمام جتنے بھی جنگیں ہوئیں ان میں ایک آن اہم کردار ادا کیا اور تمام اقلیتیں فرنٹ لائن پر پاکستانی افاج کے ساتھ پوری قوم ایک ساتھ ہے شکریہ جنگوں شکریہ ٹائٹس ملک سکندر صاحب بلوشتان بھی اس کی قبائی دے رہا ہے بلوشتان کے لوگ بھی دے رہے ہیں جس طرح پورے ملک میں لوگ اس ملک کی دفاع کے لیے اور اس ملک کے جذبے کے لیے اس ملک کی سلامتی کے لیے کھڑے ہیں بلوشتان کے لوگ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں بلوشتان بڑا پسماندہ علاقہ ہے بلوشتان کے در غربت بڑی ہے بلوشتان ایک بہت وسیع علاقے کے لیاز سے شاید آج بہت سارے ایسے بھی علاقے ہوں گے جن کو شاید آج پورے دنیا میں یا پاکستان میں یا ان چیزوں کے حوالے سے کیا رہا پتہ بھی نہیں ہوں گا لیکن ان کے جذبات اپنے مٹی کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ بہت پختہ ہیں اور انشاءالہ رہیں گے اور آج کی اس قراردار جو ہماری مشترکہ قراردار ہے ساری پارٹیوں کا مشترکہ قراردار ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ہاؤس کا پیغام بھی پورے ملک میں پورے دنیا میں اسی حوالے سے جائے کہ بلوچستان کے حوالے سے جو بھی ایک پیغام ہے وہ بڑا کونفیڈنٹ ہے اور بڑا پختے انداز میں ہے کہ ہم ہر اس چیز کی مضمت کرتے ہیں جو اس ملک کی یا اس ملک کے نظام کی یا اس سوچ کے خلاف ہوگی اور اسے بلوچستان کے لوگ جائے اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں الحمدللہ اس صوبے کے اندر ہر قومیت کے لوگ رہتے ہیں ہر مذہب کے روگ رہتے ہیں آج ہمارے یہاں اس اسیملی سے جو ہماری اقلیت برادری نے بھی تقریر کی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے بلوچستان کے اندر اقلیت برادریوں کا ایک بہت بڑا رول ہے جس طرح انڈیا کے اندر بہت سارے مسلمان ہوں گے اور وہ بھی اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں گے الحمدللہ ہمیں بھی بڑی ہمیشہ فخر آیا ہے کہ اس ملک کے اندر بھی مانورٹیز نے ایک بہت پوزیٹیو رول پلے کیا ہے اور ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت شاید ان سے بھی زیادہ دیا ہوگا لہذا اس بات کو بڑے سنجیدہ طریقے سے ہماری طرف سے بھی ایک میسیج جہاں جہاں جا رہا ہوگا کہ بلوچستان بھی الحمدللہ بڑا پرازم ہے اور ہم ان چیزوں کو جس طرح پورے ملک میں پورے ملک کے لوگ پورے ملکی اسیمبلیز ہمارا جو جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے بلوچستان حکومت اور خاص کر یہ پارلیمنٹ بیز واد پہ بڑا انتفاق کے رائق سے ہم اپنی مذہمت بیش کرتے ہیں ہر فورم پہ انشاءاللہ کریں گے اس اسیمبلی میں کریں گے اسیمبلی کے بہار بھی کریں گے جہاں جہاں ہماری بات ہوگی ہم اس کو انشاءاللہ ہر لحاظ سے اپنے ملک کا ڈیفنڈ بھی کریں گے اور ایسے آزائن کے خلاف ہمیشہ بات کرتے رہیں گے بہت بشکریہ اس سے قبل کے مشترکہ مزکتی کراردات کی منظوری کے لئے ایوان کی رہنے لی جائے میں بے ایسیت ہے کہ مویو وطن اپنے تاثرات کا اضار کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور پر امن ملک ہے تاہم بارت کی حالیہ بزدلیانہ اور غیر ذمہ دارانہ کاروائی نے پاکستان اس بات پر مجبور کیا وہ نہ صرف بارت کی براندازی کو عالمی سطح پر اجاگر کرے بلکہ اپنے ملک اپنی دفاع میں جو جوابی کاروائی کرے امید ہے کہ امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ دیگر عالمی برادری بھی بارت کی اس امن دشمنت کاروائی پر نہ صرف مضمت کرے گی بلکہ آئندہ اس قسم کے واقعات کی روکتام کے لئے علاقے میں امن قائم کرنے میں اپنی ذمہ داری نبائے گے تاہم دنیا میں امن کی جیت اور دیشتگردی کی ہار یقینی ہو اور میں موزز عراقین اسملی قدقی اور قومی ایک جیتی کا برپور ثبوت دیا